جس طرح سے میں نے سبا یہ بات کہی بھی تھی کہ ہم نے ورکنگ گروپس کریئیٹ کیے ہیں جو کہ معیشت کے اوپر اور گورنس کے اوپر ایک فنڈامنٹل ریفارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں آج جو ہے وہ بھی میڈنگ جو ہے وہ ہے اور ہم ایک وائٹ پیپر لارے ہیں اکانومی کے اوپر ایک وائٹ پیپر لارے ہیں ہیمن رائٹس کے ایشوز کے اوپر اور جو پاکستان کا روڈ آف لاؤ جس طرح سے نیچے گیا ہے اور آج آزم سواتی صاحب نے جو خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ جی آپ ہمارے مقدمے نہ سنیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اوپینین ہے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور اگر آپ جو بھی معاملہ ہے جب تک آپ مطمئن نہ ہو نظام انصاف سے اور جج سے ظاہر ہے کہ آپ کا یہ ہے معاملہ کہ آپ نے اس کو کرنا کیونکہ جلو کوئی بات نہیں خلتی ہوگی آجا کوئی بات نہیں اس کے بعد کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہو جاتا سوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس کے بعد ہماری سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی ہے پنجاب کی پہلے یہ ہماری پی ٹی آئی کی میٹنگ تھی پھر بعد میں مونس علائی صاحب اس میں شریک ہوئے ہم بڑے واضح ہیں اپنے سٹریٹیجی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو پی ٹی آئی کی جو صبحی پالیمانی پارٹی ہے اس کی میٹنگ جو ہے وہ اس کا ٹائم اور شیڈیلز دے ہو گیا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے اور تمام میمران 187 میمران جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے بہت پہلے جو 11 تاریخ ہے جو اگلا اس میں پنجاب میں ووٹ آف کانپیٹنس کی اس سے بہت پہلے ہم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت نون لیگ کی کچھ جو ایم پی ایز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایجسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیٹ ایجسمنٹ پہ آنا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں اور ان حلقوں میں جہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈٹس نہیں ہیں یا کاف لیگ کے کینڈیڈٹس نہیں ہیں وہاں پہ ہم کنسیڈر کریں گے جو بی ایم ایل این کے کینڈیڈٹس جو یہاں سے کچھ ممبر جو ادرانا چاہتے ہیں ان کو اور انشاءاللہ انتخابات جو ہیں وہ قریب ہیں ہم نیشنل الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چسرہ امران خان نے کل کہا ہماری امید یہی ہے کہ مارچ اور اپریل جو ہیں یہ انتخابات کے مہینے ہوں گے اس سے پہلے ہم نے اسی لیے جو اپنے ہی اس وقت جو ورکنگ گروپس ہیں وہ کریئٹ کیے ہیں کیونکہ آٹھ مہینوں میں جو تباہی ہوئی ہے پاکستان میں معیشت کی اور گورنس کی اس کے لیے فوری طور کے اوپر اقدامات چاہئے ہیں اس وقت جو آٹھا ہے وہ کراچی میں پچیس سو روپے بیس کلو کا جو تھیلہ ہے وہ ہو گیا ہے جو تیرہ سو روپے کا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں یعنی ڈبل ہو گیا ہے اب ہمارے پاس جو آج معاشی مہین نے جو پی ٹی آئی کی معاشی تیم ہے اس نے جو بریفنگ دی ہے امران خان صاحب کو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں دو طریقے ہیں اگر یہ آئی ایم ایف سے ہم اپنی ایکسٹینڈ نہیں کرتے ہمارا پروگرام آئی ایم ایف نہیں کرتا تو یہ یقینی ہے کہ پاکستان ڈی فولٹ کر جائے گا اور ڈی فولٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے جو امپورٹ ہے وہ بند ہو جائے گی اور اس راو میٹریلز نہیں ہوں گے تو ایک بہت بڑا بہران جو ہے وہ پاکستان میں ہو جائے گا اور اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں بے تہا اضافہ ہوگا اب بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً پچپن روپے سے زیادہ تو افیشل جب سے پی ٹی آئی کے حکومت گئی ہے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اپریشیٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں اس وقت کرائسز ہے وہ یہ ہے کہ جو کچن آئیٹمز ہیں اور انرجی یہ دونوں بے انتہا بہنگے ہو گئے ہیں آپ ہم نے جو سٹیم بنائی تھی جس میں ہم نے سستہ کیا تھا تیل اور بجلی کو اور اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے تھے کہ روس کے ساتھ معایدہ کر رہے تھے اور انشور کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو تیل اور گیس اور پیٹرول جو ہے وہ سستہ ملے تاکہ انڈسٹری چلتی رہے اس حکومت نے آکے مکمل بند کر دیا اب ہم نے پچپن لاک نوکریاں پیدا کی تھی اس حکومت میں آکے اب صرف فیصلہ باد میں ٹیکسٹائل کہہ رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ رہا ہے کہ پندرہ لاک سے زیادہ نوکریاں ختم ہو گئی ہیں تو پاکستان میں ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے دوسری طرف نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اور اب تیسری بلا جس کا ہمیں انپورچنٹلی بہت ہی یہ سانیہ ہے کہ ٹیررزم واپس آ رہا ہے کل بلوچستان میں خالی جو ہیں وہ آٹھ دماکے ہوئے ہیں باون فیصد اضافہ ہو چکا ہے ان آٹھ مہینوں میں ٹیررزم میں جو آپریشن ریجیم چینج کے نتیجے میں جو پاکستان میں صورتحال بنی ہیں اور اس کے بعد اس میں دو سو ستر سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے اور تقریباً جو ہے وہ پانچ سو پچاس کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں انپورچنٹلی ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا جہاں پہ ہم پراؤڈلی کہتے تھے فخر سے کہتے تھے کہ فروم ٹیررزم ٹو ٹورزم پاکستان جو ہے اس کا سفر تہہ کیا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں بیس سو اکیس میں پاکستان سی این این کا ٹورزم کے اور جو بڑے آپ کے پبلیکیشنز ہیں میڈیا ہے پاکستان ان تمام رسالوں میں نمبر ون ٹورس جسٹینیشن بن کے ابر رہا تھا آج دوبارہ ہم ٹیررزم کی طرف انفورچنٹلی چلے گئے ہیں اور میں نے آپ کو فگرز بتائی جو یہاں پہ ابھی تک لوگوں کے شہادتیں ہوئی ہیں آج امریکہ نے اور یورپی یونین نے اپنے امبیسیڈرز کو اور اپنی امبیسی کی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بھی باہر نہ نکلیں اور جو اسلام آباد کے فائیس سٹار ہوتیلز ہیں وہاں پہ جانے سے انہیں روک دیا گیا ہے یہ وہ آٹھ مہینے کا سفر ہے جو پاکستان کے شہریوں کے اوپر اس آپریشن ریجیم چینج کے نتیجے میں لادا گیا ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں فوری الیکشنز کی طرف ہم پڑھیں ہم نے پنجاب اور کیپی میں اور اس وقت دوسری صورتیں آ لیے ہیں کہ یہ حکومت الیکشنز کرانے کو تیار نہیں ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشنز چیز سکتے ہی نہیں ہیں لہٰذا یہ الیکشن نہیں کرائیں گے ہمیں امید یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جو ڈیشری ہے پاکستان کی بوج ہے پاکستان کے ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کی اس حالت کو دیکھے اور پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں جو حالت کی گئی ہے اس میں سبی کا قصور ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کریں اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ان کو منٹ کرنے کی ضرورت ہے ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے عوام اس وقت پاکستان میں پلٹیکل سٹیبلیٹی چاہتے ہیں سیاسی استحقام چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے اداروں کو بھی اور جو باقی پلٹیکل فورسز ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے فرنہ بہت دیر ہو جائے گی اور اس کا کونسیکونسز جو ہیں اس کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے بارو خبیل صاحب یہ جتنی صورتحال آپ کے سامنے فواد چودری صاحب نے آپ کے سامنے جو صورتحال رکھی ہے اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک فیکٹر ایسا ہے کہ حکومت گمشدہ نظر آتی ہے یعنی کہ شباز شریف جو کہ ملک وزیر آزم ہے میں تو انہیں نالائی کے آزم کہتا ہوں جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان تمام ایشیوز پہ یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیں عام آدمی کے لیے آج جو مسائل ہیں جو حالات ہیں مہنگائی کے پچاس سالہ ریکارڈ تو ٹوٹے ہی ٹوٹے ہیں اب ایک غریب آدمی جس نے دو وقت میں روٹی کھانی ہے آٹا جو ہے وہ ایک سو پچیس روپے کلو ہو گیا ہے یعنی کہ عام آدمی جس نے دو وقت اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے اس کے پاس حالت یہ ہے کہ اب اس کی آمندن میں وہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم اس کے اوپر کوئی اجلاس کر رہے ہوں کوئی لاحی عمل بنا رہے ہوں یہاں ملک کے اندر دہشت گردی بڑھ گئی ہے ملک کے اندر افغانستان کے ساتھ جو صورتحال میں ایک ڈیٹریئٹنگ سیچویشن نظر آتی ہے عمران خان صاحب نے تو ایک پورا پلین دیا تھا نظر آتا تھا عام آدمی جکالیف کو دور کرنے کے لیے وہ اقدامات لے رہے ہوتے تھے آج ملک کی سیکیورٹی کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے خارجہ سطح کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وہ خود ایک لیڈرشپ کا رول پلے کر رہے ہوتے تھے یہاں پر تو یہ لگتا ہے کہ ایک ایسی ہائیبرڈ حکومت چل رہی ہے جو کہ آٹو کے اوپر لگی ہوئی ہے صرف اور صرف ان کو اپنے مقدمات میں کلین چٹ چاہیے ان کو نیب کیسز سے چھٹکارا چاہیے عوام کا نقصان ہوتا جائے لوگ بے روزگار ہوتے جائیں یعنی بیس لاکھ لوگ اس آٹھ ماہ میں بے روزگار ہوئے ہیں ساڑھے ساتھ لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے جو برین ٹرین ہوا ہے یہاں پہ اٹھاسی فیصد بزنس مین آج کہہ رہا ہے ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا پچھتر فیصد لوگ سرویز کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخابات کروائے جائیں لیکن انتخابات نہیں کروانے انتخابات عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکردگی کوئی نہیں ہے سوائے پاپڑ والے کے فالودے والے کے ریڈی والے کے پھیڑی والے کے نام کے اوپر لوٹی ہوئی دولت کو کرپشن کو ماف کروانے کے علاوہ آٹھ ماہ میں اس امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا ہے اور انسانی حقوق کی بدتنین خلافردی کی گئی ہے اور جو نظام عدل کا حال ہے کہ ایک اخبار میں دو خبریں لگ رہی ہیں کہ آزم سواتی جو کہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں آزم سواتی کی زمانہ جو ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے مزیراعظم کے داماد حارون یوسف چار سال بعد پاکستان آتے ہیں نیب میں مطروب تھے مفرور تھے ان کی حفاظتی زمانت ہو جاتی ہے سلمان شباز سولہ عرب روپے کا ایف آئیے کا کیس ساڑھے سات عرب روپے کا ٹی ٹی کا کیس چار سال شباز شریر کہتے رہے کہ اس کرپشن کا سلمان شباز کو پتا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں ہے وہ واپس آتے ہیں اس کو حفاظتی زمانت مل جاتی ہے پچھتر سالہ سینیٹر تشدد اس کے اوپر ہو جاتا ہے ازواجی زندگی سے متعلق اس کی ویڈیو شیئر کر دی جاتی ہے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں جو جد زمانت محفوظ جو جد فیصلہ محفوظ کرتا اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے اس کو زمانت نہیں ملے گی چورو ڈاکوں کو زمانتیں ملنی شروع ہو جائیں گی یہی وجہ ہے کہ یہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوئے ہیں جس سے پاکستان پیچھے جا رہا ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے لہٰذا اس وقت عمران خان ہی آخری امید کی کرن ہے جس سے لوگوں کو امید ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ انتحابات کے میں ووٹ کے ذریعے کریں اور جو انتحابات کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اس میں اس کو ڈیلے کر رہا ہے وہ ملک کا نقصان کر رہا ہے اور ذاتی مفاد کے اوپر ملک کے مفاد کو ترجیح دی جا رہی ہے خدارہ ملک کا سوچیں اور ملک میں انتخابات ہونے نہیں شکریہ شکریہ ہاں غلط نہیں آپ بلو تھا بلو چل تو آنے بھی بلالنے بلالن نہیں وہ ان کا بائکوٹ تھا لیکن آپ کو بلانا چاہیے شکریہ شہ 함